اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں بالکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو آور چینل تو جی فرنڈز آج میں آپ کے لئے ایک اور مزیدار سی ویڈیو لے کر آئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں اس ٹو اور اس میں اس ٹوج میں جو ہیں وہ سارے کھڑے مسالے ڈلیں گے سارے کھڑے مسالے بنتا ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے اپنی ماما کی ریسپی سے بنایا جو سا میری مدر بناتی ہیں میں نے زیادہ جو کوکنگ کے چیزیں ہیں وہ میں نے اپنی مدر سے سیکھی ہے یا اپنی بڑی سسٹر سے تو چلیں ٹھیک ہے فرنڈز میں آپ کو بتاتی ہوں اس ٹو میں ہم چیزیں یوز کر رہے ہیں کتنی پیاز لے رہے ہیں اور میں بڑے گوشنیں بنا رہی ہوں یہ چکر میں بھی بن سکتا ہے اور اس میں ٹیمارٹر بھی ڈلتے ہیں اور اس میں سارے مسالے ثابت ڈلتے ہیں بسے بھی نہیں ڈلتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا کیا یوز ہو رہا ہے جی فرنڈز ہاں جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس ٹو بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز میں نے کافی ساری پیاز لی ہے اس میں میں نے بارک بارک چوب چوب آدھرہ کے لسن کر لیا ہے یہ بڑا گوشن لیا ہے یہ میں نے پانچ سے چیٹی مارٹر ہے اور یہ ثابت کرم مسالہ ثابت دھنیا اور یہ کٹی لان مرشے بھی ٹلیں گے اس میں نمک اور یہ ہلتی پیسی بھی اور تھوڑی سی لان مرشے اور نمک آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے ڈالے گا چلے ٹھیک ہے اب میں اس کو ان سب چیزوں کو گھر میں ڈالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں جی فرنڈز یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں پیاز بھی ڈال دیا ساری اور اس میں ہم نے گوشن ڈال دیا ہے اب اس میں میں چیٹی مارٹر ڈالے ہیں اور اب اس میں ثابت دھنیا ثابت دھنیا ثابت دھر مسالا اب اس میں سارا پیسا ہوا مسالے ڈالیں گے تو جی فرنڈز یہ دیکھیں اب ہم کوکر بند کر رہے ہیں اور اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ پیاز اپنا پانی چھوڑ دیتی ہے اور جب گوش گل جائے گا پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ دہی اس میں کتنی ڈال دی ہے اور آپ اس کے جتنی اچھ طریقے جب بھائی کریں گے اپنے پانی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے فرنڈز کا آپ بیٹ کریں جی تو فرنڈز اب میں نے ایک کٹوری دہی لے لی ہے اور اس میں میں چار چمچ اور ڈالوں گی اس میں بعد میں ڈالتے ہیں پیزے نہیں ڈالتے ہیں اب میں اس میں دہی ڈالنے لگی ہوں میں نے اس میں ایک کٹوری دہی ڈال دی ہے اس موک ہو رہی ہے بہت زیادہ اس وجہ سے میں نے اس سے بس فرنڈ چلایا ٹھیک ہے فرنڈز میں بنائی کرتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو اس کے فائنل لک دکھاکتے ہیں جی فرنڈز تو یہ دیکھیں یہ سٹو بن گیا اس کے فائنل لک دیکھیں دیکھیں کتنا مزے کا لگلے شکل سے تو جی فرنڈز اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو تو چلیں ٹھیک ہے فرنڈز بس پھر میں آج اپنے ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرا جو چینل ہے گرینڈسپون اس کو سبسکرائب ضرور کرلیے گا بیل ایگن کا بٹن پرس کرلے گا تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کا نوٹیف شیل سب سے پہلے ملے اور میں اس میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں چلیں ٹھیک ہے فرنڈز اب میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ رہے ساری دعا میں یاد رکھے گا بائی بائی